اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر آیا ہوں جہاں پر شہد کی مکھیوں کے باکس پڑے ہیں اور یہاں پر شہد تیار ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص یہ بیچ میں سے شہد نکال رہا ہے اور یہ اس طریقے سے شہد تیار ہو رہا ہے آج میں آپ کو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ٹریول ویلاغ ناغ میرا چینل ہے اسے سبسکرائب کر دیں شکریہ شہد نکلنے کا اور بننے کا پروسس دکھانے کے لیے لائے ہوں ناظرین اس سے پہلے کے شہد بننے کا پروسس میں آپ کو دکھاؤں پہلے ان باکس کے مالک اور ان میں سے جو شہد نکال رہا ہے آدمی اس سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے شہد بنتا ہے اور یہ مکھیاں کیسے شہد بناتی ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا جناب عالم علی جی اچھا یہ یہاں سے یہ شہد بن رہا ہے جی بلکل یہ چھوٹی مکھی کا ہے بڑی مکھی کا ہے نہیں یہ فارمی مکھی ہے اچھا یہ کس طریقے سے یہ شہد بنتا ہے یہ تو سر جی مختلف قسم کی پھول ہے نا سرسوں والے عقیلی شہد بناتا ہے اور بیر کی عقیلی بناتا ہے اور فلوس والے عقیلی بناتا ہے یہ مختلف قسم کی پھول ہے نا اس مختلف قسم کی پھول کے ذہکے میں ذہکے کا شہد بناتا ہے یہ مکھی بیچ میں ہی چوستا ہے پھول یا جا کے پہلے جاتا ہے پھر وہاں سے وہ چوست کر آ کے پھر یہ بناتا ہے شہد یہ کس طریقے سے شہد بنتا ہے یہ ادھر جائے گا تو فول سے اٹھائے گا پہلے سے میٹھا نہیں ہے یہ ادھر جب پیٹی میں لاتا ہے تو میٹھا کر دے گا اس میں رستہ بنا ہوا ہے یہ پیٹی میں مکھی کدر سے جاتا ہے کدر سے آتا ہے مطلب پیٹی کے اندر ہی رہتا ہے ہاں بلکل اندر ہی رہتا ہے باہر جو جاتا ہے وہ کام والے مکھی ہے وہ باہر جاتا ہے اندر میں جو کام کا ہے کام والے مکھی ہے وہ بچے پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ مجھے اب دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ شہد تیار ہو رہا ہے میر بنے ناظرین آئیں دیکھتے ہیں ان باپس میں کیسے شہد بنتا ہے یہ انتہائی تجربہ کاری سے کام ہوتا ہے یہ سلیٹے رکھی ہوئی ہیں بیچ میں یہ یہ دیکھیں ناظرین اس طرح سے یہ مکھی شہد بنا رہا ہے اور یہ ادھر یہ شہد بناتا ہے اس کو پھر کیسے نکالتا ہے شہد کو اس کا تو اپنا مشین ہے نا یہ فریم نکال کے مشین میں ڈال لیتا ہے یہ پلیٹ لے جائے گا مشین میں ڈالنے کے لئے بلکل بلکل اچھا وہ کئی مشین اور رکھا ہوا ہے ہاں وہ دیرے میں رکھا ہوا ہے اچھا اچھا یہ ناظرین مشین کے ذریعے پھر یہ اس کو یہ لے جاتے ہیں جب یہ فریم فل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جا کے پھر وہاں سے یہ نکال لیتے ہیں یہ اب آپ اس کو چیک کرنے آئے تھے ناظرین یہ انتہائی مشکل اور کٹھن کام ہے اس میں مکھیوں کے لڑنے کا بڑا احتمال ہوتا ہے بڑے طریقے سے یہ ان کو دیکھا جاتا ہے یہ اب آپ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لئے آئے تھے بلکل میں خوٹی رکھتا ہوں ان کو یہ پانی بغیرہ یا کیا کرنے آئے تھے آپ یہ چین کرتے ہیں میں دوائی دیتا تھا اچھا یہ دوائی ڈالتے ہیں تو یہ خوراک اپنا خود لیتے ہیں جب یہ خوراک پوری ٹھیک طریقے سے پیدا نہیں کرتا ہے تو ہم شیرہ پھر اس کے اکلاتا ہے اچھا پھر اس کو آپ شیرہ دیتا ہے جی بلکل ٹھیک ہوگے ابھی تو اس موشن میں بلکل پیدا کرتے ہیں خود صحیح تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو میں نے شہد بننے کا عمل دکھایا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اندہ بھی آپ تک اس قسم کی ویڈیوز پہنچتی رہیں شکریہ مہربانی اللہ حافظ شکریہ